ایک سربراہ لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹے لی ہے ذرائع کے مطابق 35 سال فوج سے وابستہ رہنے والے لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر نے استفعہ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر ان دنوں نیشنل دیفنس ینیوارسٹی کے صدر تھے ڈی جی رینجر سن بھی رہ چکے ہیں فوج کو کبھی بھی ضرورت ہوئی تو حاصل ہوں گا ہے یہ کہا گیا ہے لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر کے خط میں زمیر علی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی زمیر جی بلکل آئی ایس آئی کے سابق سربرا اور حالیہ سادر نیشنل دیفنس کی یونیورسٹی لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے قیاس آرہیاں نہ کی جائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پینتی سال پاپ فوج میں گزارے اور ان کو فکر ہے کہ انہوں نے اتنی عالی فوج کی قیادت کی یہاں پر اہم عدو پر رہے خاص طور پر جو لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر کا کا نامہ تھا جس نے کراچی میں جب وہ ڈی جی رینجر سے تو اس دوران امن و امان کی بالی کے حوالے سے آپریشن اور دیگر جو صورتحال تھی اس نے انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا جب وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے دی جی آئی ایس آئی تھے تو ان دنوں بھی انہوں نے انتہائی اہم قدمات اور انجام دی تھی انتہائی اہم آپریشنز کیے گئے انتہائی اہم جو ٹاسک تھے وہ پورے کیے گئے تھے لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر کی دور میں اور حالیہ جنہوں نے وہ صدق تھے ضمیر آپ ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر آئین کپرس ان کیابیٹل ٹی وی اویس توہید صاحب نے سینئر تذیعہ کار بھی ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کو دیکھیں لیفٹنینٹ جنرل رزوان اختر صاحب جو ہیں ان کا ایک بھرپور کریر رہا ہے 35 سال پر محیط ان کا کریر ہے اور ان کو میں نے دیکھا جب یہ ڈی جی رینڈر تھے کراچی کے اندر اور کراچی میں بڑا آپریشن لانچ کیا گیا جو اب تک کنٹیڈیو ہے اور اس کے اندر آئی سائی ایم آئی اور دیگر لو انفورسمنٹ کے ادارے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیر شری صاحب سب لوگ اس میں شامل تھے جب وہ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس کو بڑا کامیابی سے جنرل ازوار افتر صاحب نے لانچ کیا اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ایک بہت ہی حساس ان کی پوسٹنگ تھی وہ تھی آئی سائی چیف کے طور پر آئی سائی کے سربراہ کے طور پر اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ مغربی سرد پر بڑھ خصوص اور مشرقی سرد پر جو ٹریڈیشن ہماری ریولری ہے انڈیا کے ساتھ اس میں آئی سائی چیف جو ہے جنرل رائی شریف صاحب کے ساتھ جنرل ازوار افتر صاحب کم از کم دو مرتبہ اغوانستان گئے اور اس ٹرنس محول کے اندر جس وقت اغوانستان کے ساتھ ٹرنس محول تھا ایران کے ساتھ تھا اس میں انہوں نے اپنا ایک پرپور کردار ادا کیا اور اپنا جو ریڈیشن ہے انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا بھی ہے کہ یہ ذاتی بنیاد کی وجہ سے ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے عظیم آرمی کو سرف کیا ہے اور جب بھی آرمی مجھے کال کرے گی میں اپنے خدمات ان کو دوں گا لیکن ایک سال قبل جو سوا سال قبل جو ان کی ریٹائرمنٹ ہے ظاہری بات ہے اسے چہے میں گوئیاں ہوئی ہیں سپیکولیشن ٹرگر کیا ہے کیوں ہیں کیا اس کی جو سپیکولیشن ہے کیا یہ جو ظاہری بات ہے کہ کمیشن آفیسر کو ایک کور کمانڈ کرنے کا ہمیشہ سے ایک ہوتا ہے وہ شاید ان کو نہیں ملی لیکن آپ کو یہ وہ ہوگا کہ انڈی ایو کے از پریزیڈنٹ آئیس آئی چیف کے بعد ایک بہت ہی پریسٹیجیس جاب سمجھا جاتا ہے جو میری تلات ہیں ان کو بھالپور کی کور جہاں اس وقت آفر کی تھی لیکن انڈی ایو کے پریزیڈنٹ کے طور پر انہوں نے یہ جاب قبول کی انڈی ایو کی بہت ہی پریسٹیجیس جاب ہوتی ہے لیکن سوال ڈیر سال پہلے یہ بھی اسپیکولیشن اس طرح کی ہیں کہ جنرل راہیل شریف صاحب کی طرح سعودی عرب میریہ سن کو کوئی وہ ملا ہے کہ باہر کی پوسٹنگ تو نہیں ہے لیکن فیل وقت جو ہے اسپیکولیشن کے بجائے جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ذاتی کمیٹمنٹ کی وجہ سے ذاتی اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ ریجنیشن دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ اس کو اس میں کوئی اسپیکولیشن نہ ہو لیکن ہم سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی جو ریجنیشن ہے اسے چہمگوئیاں ضرور ہیں لیکن ایک انتہائی قابل افسر پہت سال پر محیط ان کا کریئر اور ڈی جی رینجرز آئی سائی چیف کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دیں اس کے علاوہ بہت سارے اسائنمنٹس پہ انہوں نے پر پور اپنے کرتار ادا کیا لیکن ان کی جو جو ریٹائرمنٹ ہے اس سے اسپیکولیشن ٹرگر کی اور اس میں کافی ہے کہ کیا انہوں نے اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ کور جو ہے وہ سوالات بہت سے پیدا ہو رہے ہیں ابیس وی صاحب آپ نے اس حوالی سے اپنا تجزیہ دیا آپ کا شکریہ اور زمیر علی آپ نے ہمیں اس حوالی سے اپڈیٹ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ موسیقی